وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جس محلے میں رہتے تھے ہمارا محلہ بڑے شریفوں کا محلہ تھا اور بڑے اچھے لوگ وہاں پر رہتے تھے کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک دفعہ ہوا کیا کہ ایک عورت آ کر کے محلے میں رہنے لگے اس نے قرائے پر مکان لیا کہتے ہیں اس عورت کے اندر کئی ایک خامیہ تھی ایک تو سب سے بڑی خامیہ تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی اور ساتھ ساتھ وہ نوجوان تھی اور نوجوان اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نہائیت نفیس آلہ قسم کے نرم و نازوک ملائم اور باری کپڑے پہنتی تھی کہ جس سے اس کا بدن جھلکتا تھا تو دیکھنے کے بعد نا کچھ مطلب اس کے بارے میں لوگ اچھا نہیں سمجھتے اور پھر ساتھ ساتھ وہ کیا کرتی بہت ہائی کالٹی کے پرفیوم بھی وہ یوز کرتی تھی خوشبو بہت آلہ قسم کے لئے یوز کرتی تھی کہ اگر اس کے گھر کے پاس سے گزرونا تو گلی مہکتی تھی وہاں سے خوشبو فورتی تھی اور پھر کہتے ہیں ایک اور سب سے بڑی خرابی جو تھی وہ یہ کہ اس کے گھر کے پاس نا روزانہ اس کے گھر پہ دو تین بندے آتے تھے مرد وہ آتے گھاڑی کھڑی کرتے ہیں اور پتہ نہیں اندر جا کر کے مطلب وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ رہا تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو آپ اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں تو ظاہر سی باتیں کوئی اس کے بارے میں اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں محلے میں باتیں ہونے لگے کہ یہ کہاں سے آگئی پورے محلے کو خراب کر دے گی اینا ابھی میرے محلے میں ہمارے محلے میں کوئی ایسی جو ہے بات نہیں تھی یہ کہاں سے ہمارے محلے میں بس گئی تو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے اچھا کہتے ہیں اس کے دو بچے بھی تھے اور وہ مگر بچوں پر کوئی توجہ نہیں دیتی تھی اس کے بچے ادھر ادھر ایسے ہی بھٹکتے رہتے تھے ان کے یہاں کھا لیا ان کے یہاں کھا لیا ہے نا اور کبھی کبھی تو کہتے ہیں دیکھا یہاں تک لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچوں کو جیسے بچے کبھی اس کے پاس جاتے تو وہ مار کر کے نا بچوں کو باہر نکال دیتی اندر دروازہ بند کر کے وہ ان لوگوں کے ساتھ جو مرد آتے تھے وہ پتہ نہیں کیا معاملہ اس کا ہوتا رہتا تو کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی نا تو بہت لوگ الٹا سیدھا اس کے بارے میں سوچنے لگے لیکن اب کیا کر سکتے وہ کرائے پہ رہتی تھی بھائی کسی نے کرائے پہ مکان دیا تو اس کو تو کوئی بھگا سکتا نہیں مگر یہ وہ سب کی نگاہوں میں کھٹکتی تھی کچھ دن گزرے نا تو اچانک اس عورت کا وہ سبزی لینے گئی وہاں پہ اس کا پیر فسلہ وہ گری اور اس کا انتقال ہو گیا کہتے ہیں جب انتقال ہوا تو وہی دو تین مرد جو اس کی گھر پہ آتے تھے وہ آ کر کے انہوں نے اس کی تجزید و تکفین کا انتظام کیا تو جب وہ اس کو دفن کر دیا گیا جنازے سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے جا کر کے ان بندوں سے پوچھا کہ یہ عورت آپ کی کون تھی رشتے میں کیا لگتی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ بولا کہ یہ میری بیوی تھی اور دوسرا بندہ جو تھا اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کا پرسنل ڈاکٹر تھا جو ان کے علاج کے لئے آیا کرتا تھا سمجھ رہے ہیں اور ایک تیسرا بندہ وہ اس کا وکیل تھا جو اس کی جانب سے اس کے حق وغیرہ کے اس کے حصے کا کیس وغیرہ جو بھی معاملہ تھا وہ لڑ رہا تھا وہ کبھی کبھی اس کے گھر پہ آیا کرتا تھا روز جو بندہ آتا تھا وہ اس کا ڈاکٹر تھا اور کبھی کبھی اس کا شوہر آیا کرتا تو بولے کی معاملہ یہ تھا کہ یہ عورت نہائیت خطرناک محلک مرض میں مبتلا تھی سمجھ رہے ہیں اس کو بلٹ کینسر یا جلد کا کوئی معاملہ تھا کہ وہ اندر سے اس کا پورا جسم سڑ چکا تھا وہ موٹے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی تھی اس وجہ سے کپڑوں کے چوبان سے بچنے کے لئے وہ نہائیت باریک اور ہلکے کپڑے پہنتی تھی اور چونکہ جسم سڑا ہوا تھا اندر سے تو بدبو فولٹتی تھی اس لئے وہ بڑے آلہ قسم کے پرفیوم یوز کرتی تھی کہ اس پرفیوم کی خوشبو کے سامنے اس کے جسم کی بدبو چھپ جائے اس کی وجہ سے وہ اتنے آلہ قسم کے خوشبو استعمال کرتی تھی اور کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو کبھی کبھی مار کر کے بھگاتی تھی گھر سے نکال دیتی تھی بچوں پر توجہ نہیں دیتی تھی تو انہوں نے بتایا اصل میں کبھی کبھی اس کے بدن میں درد اٹھتی تھی تو یہ اپنے بچوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ میرا تڑپنا میرے بچے دیکھیں اس لئے زبردستی ان کو مار کر کے باہر بھگا دیتی تھی اور اندر چھپ کے اپنے درد میں یہ تڑپتی رہتی تھی بچوں کو خبر نہیں ہونے دینا چاہتی چونکہ یہ ایک ماں تھی تو کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے یہ سب معاملہ سنا تو ہمارے کان کھڑے ہو گئے کہ یار حقیقت کیا ہے اور ہم لوگ سوچ کیا رہے تھے میرے بھائی کبھی کبھی جو چیزیں دیکھتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور ہم سمجھ کچھ اور ہوتی ہے کبھی کسی کے بارے میں حقیقت جانے بغیر اپنے سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بدگمان نہیں ہونا چاہیے یہ بہت اس طنیبو کثیرم میں زند کیوں فرمایا گیا کہ زیادہ بدگمانی سے بچو اب کیا پتہ آپ ایک لڑکا ایک لڑکی بازار سے گزر رہے ہیں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جو گرفلنڈ اور بوائی فرینڈ ہیں ہو سکتا ہے وہ بھائی بہن بھی ہو اپنے کیسے فیصلہ کر لیا بھائی بغیر جانے وہ ہو سکتا ہے میہ بیوی بھی ہو اپنے فورا کیسے ترکتے کر لیا کہ ان کا ناجائز رشتہ ہے غلط رشتہ ہے نہیں آپ حقیقت نہیں جانتے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنے اور کسی کے بارے میں بدگمان ہونے کی اتھارٹی نہیں ہے آپ حقیقت جاننے کی کوشش کیجئے اور کبھی کبھی تو ہم بندے کو برابر ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں اور اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتے ہیں ایک صاحب نے بتایا کہ بڑی شدت کی گرمی تھی سخت چنچلاتی دھوپ تھی اگرے میں بازار سے واپس ہو رہا تھا پیدل تھا تو مجھے بہت گرمی لگی اور بھیجا پک رہا تھا تو سامنے ایک گھر کے سامنے ایک درخت مجھے نظر ہے میں نے سوچا کہ چلو یار اس کے چھاؤں میں تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں رہت حاصل کر لیتے ہیں پسینہ سوک جائے گا پھر آگے چلیں گے کہتے ہیں کہ میں وہ درخت کے پاس گیا اس کے نیچے کھڑا ہو کر پسینہ سکھانے لگا اچانک گھر کے اوپر کی کھڑکی کھوڑی دوسرے منزلے کی اور وہاں سے اس بندے نے پوچھا بھائی صاحب پانی پیو گے تو میں نے اشارہ کیا کہ ہاں مل جائے تو بہت بہتر کہتے ہیں کھڑکی بند ہوئی اور میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یار کتنا بھلا انسان ہے ہیں کی ہماری پیاس کا اس کو احساس ہو گیا پتا چل گیا کہ سخت گرمی ہے تو بندہ پیاسا ہوگا کتنا اچھا انسان ہے میں نے اس کے بارے بہت اچھا اچھا سوچا مگر کہتے ہیں پانچ منٹ ڈس منٹ گزر گئے وہ بندہ پانی لے کر نہیں آیا تو مجھے لگا میں نے فیصلہ بدل دیا مجھے لگا کہ یار یہ میرے ساتھ مزاگ کر رہا تھا کتنا نالا ہے کوئی گھٹیا انسان ہے جب پانی نہیں پلانا تھا تو امید کیوں دلا گیا نہیں پلانا تھا تو ایسی نہ کہتا کچھ مگر یہ کہہ کر کے اور مجھے فالتو کھڑا کر گیا اب تک تو میں یہاں سے چلا گیا ہوتا کہتے ہیں میں اس کو برا بھلا منی من میں کہہ کر کہ وہاں سے جانے لگا اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلا کیا دیکھتا ہوں جیسے دروازہ کھلا اس کے ایک ہاتھ میں جا گئے دوسری ہاتھ میں گلاس ہے اور اس نے فوراں مجھے آواز دیکھتا کہا بھائی صاحب مجھے ماف کیجئے گا میں نے سوچا آپ پیاسے ہیں تو پانی کیا پلانا ہے میں شربت ہی بنا لیتا ہوں محاف کے لئے تو میں آپ کے لئے شربت بنانے لگا تھا اس میں ٹائم لگ گیا اس وجہ سے میں جلدی پانی نہیں لاسے گا مجھے ماف کیجئے گا میں نے کہا یار یہ تو سچ مجھ میں نے پھر فر اس سے بدل لیا اس کے بارے کہ یہ میں بہت شرمندہ ہوا کیا کیا سوچنے لگ گیا تھا تاخیر ہو گئی اس سے ذرا تو تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور پھر میں نے سوچا کہ بہتا ہے انسان ہے بہت نیک دل ہے ایک اجنبی جان نہ پہچان اور مجھے جو ہے اتنی آو بھگت میری کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ بہرحال اس نے کیا کیا گلاس میں وہ شربت انڈیلا جیسے میں نے پہلا گھونٹ پیا تو اس میں شکر ہی نہیں تو مجھے نے پھر فیصلہ میں نے بدلہ میں نے کہا یار یہ لگتا ہے پککا مزاگ کر رہا ہے نالائک میرے ساتھ ہے نا ورنہ اسے ہی شربت کون بنا کے لاتا ہے یہ تو شربت ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی میں سوچی رہا تھا من ہی من میں کہ یار بہت گندہ انسان ہے میرے ساتھ مزاگ کر رہا تھا اتنے میں اس نے جیب سے وہ شکر کی پڑیا نکالی اور اس نے کہا بھائی صاحب بتائیے کتنی شکر ڈالوں مجھے پتا نہیں ہو سکتا ہے آپ شگر کے مریض ہو تو میں نے سوچا کہ یار پتا نہیں کتنے میٹھا پیتے ہوں یا پیتے ہوں بینا پیتے ہوں اس لئے میں نے سوچا آپ سے پوچھ کر کے ڈالوں گا تو میں نے پھر فیصلہ بدلا میں نے کہا کہ یار یہ تو بہت گلت میں سوچ رہا ہوں ہے نا یعنی کہ آپ سوچیے کہ یہ پندرہ دس منٹ کا صرف ایک موقع اسی میں ہم نے چار پانچ مرتبہ اپنے فیصلے بدلے برابر ہم انسان کو سنبھلنے کا پرخنے کا موقع بھی نہیں دیتے ہیں اور کتنی جلدی سے ہماری سوچ بدلتی ہے فٹا پٹ فٹا پٹ یار اتنی جلدی ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو برابر ایک محلت تو دیں پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے پہلے اس کو اچھے سے آپ دیکھئے اس کو سمجھئے اس کی حقیقت کو جانئے